یہ بہت بڑی خبر ہے سی او سمٹ کے بیچ روس کا جنگی ایکشن جاری ماف کیجئے میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے جو ہم اس وقت بریک کر رہے ہیں نیوکلئر سب مرین سے کروز مسائلیں فائر کی گئیں نیوکلئر سب مرین سے کروز مسائل فائر کی گئیں روس کے رکشہ منترالے نے جاری کی ہے وارڈرل کی تصویریں سمودری ٹارگیٹ کو نیوکلئر سب مرین سے تباہ کیا گیا کوسٹرل مسائل سسٹم باسچن سے بھی فائرنگ اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری جب ادھر بات ہو رہی ہے ٹیبل پر ادھر جو کچھ چل رہا ہے تایل صاحب کیا میسیجنگ ہے یہ دیکھئے اس سمیں جو امریکہ نے جو نئے مسائل وہ آپ نے بھی دکھایا تھا جو دیئے ہیں لانگ رینج مسائل 800 کلومیٹر تک وہ فائرنگ کر سکتے ہیں اور لگتا ہے اس سے یوکرین کی فوجوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے سوار پالنا بہت ہی زیادہ لابدائک ہے انہیں دیکھئے ہزار سواروں کو پال کر سال میں کروڑوں کما رہے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں جیسے امریکنز کو ویتنام وار میں جھونک دیا گیا تھا امریکن کو لڑنے کو تیار تھا نہیں تو ہار کے وہ بھاگے رشاہ کی کچھ کچھ بیسی استطیق ہو رہی ہے تو یہ ایک میسیجنگ ہے یہ دکھا رہے ہیں روس دکھانا چاہتا ہے کہ وہ بھی اسکلیٹ کر سکتا ہے اور نئے نئے وار کے پلیٹ فارمز کو انٹریوز کر سکتا ہے اور اسکلیشن کہیں سے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے تو یہ میسیجنگ ہے تو اسکلیشن ہو سکتا ہے اور اس کے لیے روس بھی انیشیئیٹیوز لے سکتا ہے یہ دکھانے کے کوشش سے اہم خبر دیکھئے اسے سے جڑی ہوئی خارکیف کے پاس روس اور یوکرین میں بھیشن جنگ کی خبر خارکیف میں یوکرین نے کاؤنٹر اٹیک تیز کیا خارکیف وہ جگہ جہاں سے خدیڑے جانے کے بارے میں رشیہ کو بہت کرکری جھیلنی پڑی ہے پوری دنیا میں روس کی آرٹلیری اور ڈیفنس پوزیشن کو بڑا نقصان ہوا یہاں خیرسون میں بھی یوکرینی فوج کا اندر گھس کر حملہ خیرسون اور خارکیف آپ جانتے ہیں یہاں پر بڑا سیٹ بیک روس کو مل رہا ہے یوکرین لگاتار یہاں اپنے آپ کو ایک کیس ثابت کرتا جا رہا ہے تو یہ بات آگے کہاں تک جائے گی کیا کریمیا تک جنرل پرساد مجھے نہیں ایسا لگتا کہ یہ کریمیا تک جائے گی حالانکہ یہ کوشش ہو سکتی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ رشیہ نے ایک نیوکلیر سب مرین سے ایک کوئی مسائل فائر کیا ہے ابھی تک آپ دیکھیں اگر پورے پورے یود کو تو رشیہ نے اپنی پوری پاور تو ابھی تک لگائی نہیں ہے جو کنونشنل پاور ان کی ہے وہ تو اس کا استعمال کیا ہی نہیں ہے تو میں یہ ابھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ رشیہ اس وار کو ہار رہا ہے لیکن رشیہ نے اگر رشیہ کو اسی طریقے سے اگر کچھ نہ کچھ ویڈرال کرنے پڑے کچھ نہ کچھ ڈریٹ کرنی پڑی تو وہ اپنی فائر پاور بڑھا کر وہاں پر دوبارہ سے اٹیک کر سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں تو مطلب سر اس میں کچھ بھی کچھ بھی پرمننٹ نہ مانا جائے نہ یکرین کی بڑھت کو پرمننٹ مانا جائے نہ روس کے قبضے کو پرمننٹ مانا جائے مطلب یہ چینجنگ ڈائنیمکس بنے رہیں گے میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں سر یہ اہم خبر بتا دوں بیل گوروت کے پاس آدھی رات کو تیز دھماکا بیل گوروت کے والوئی کی علاقے میں سب کچھ تحس نہ ہس تصویروں میں دیکھ رہی ہے والوئی کی علاقے میں بھیشن بربادی دیکھئے ذرا ان تصویروں کو والوئی کی علاقے میں بھیشن تباہی بیل گوروت کے پاس آدھی رات کو تیز دھماکا بیل گوروت کے والوئی کی علاقے میں سب کچھ تحس نہ ہس تصویروں میں یہاں اس علاقے میں بھیشن بربادی دکھائی دے رہی ہے بیل گوروت میں یہ ہونے کے معنی کیا ہیں یہ بھی ہم سمجھیں گے لیکن ذرا دیکھئے نیو گیر سم مارین نے کروز مسائلیں فائر کی اور خار کیب میں روس کی آرٹیلری اور ڈیفنس پوزیشن کو بڑا نقصان یہ بریکنگز اور ان کے ساتھ ویجولز بیل گوروت کے پاس آدھی رات کو تیز دھماکا یہ دھماکا اور بیل گوروت میں یہ ہونا مطلب کیا یوکرین یہ بتا رہا ہے کہ اب ہم ہمارے ارادے اب وہاں تک ہیں جس کو آپ ہماکت بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم آپ کے یہاں بھی آئیں گے یہ ذرا سمجھے والی بات ہے منیشاہ اس کو کیسے دیکھا جانا چاہئے دکھے دینیش میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی وی نائن کی ٹیم اور جس میں میں خود تھا بیل گوروت ہم گئے تھے اور جب یوکرین کے سائٹ سے پہلی گولی چلی تھی اور اس میں ایک رسیان ناغرک مارا گیا تھا تو ہم اس سیما پر بھی گئے تھے بیل گوروت کی پوزیشن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ خارکیب سے سٹا وہ علاقہ ہے جہاں پر اگر اب یوکرین کی طرف سے لگاتار جو پچھلے کئی دنوں سے حملے کیے جا رہے ہیں تو یہ سیدھے سیدھے روس کی سمپربوتہ کو روس کی طاقت کو جبردست چنوتی ہے حالانکہ میں نے خود جا کر وہاں پر دیکھا ہے کہ وہاں روس کی کتنی سینچ پریجنس موجود ہے یعنی تو یہ وہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا یوکرین کی طرف سے فائر ہے یہ نہیں دیکھیں کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ لگاتار روس پر حملے کیے جا رہے ہیں یوکرین کی طرف سے پھر چاہے وہ بیل گوروت میں جو وہ آئل ریفائنری رہی ہو یا ابھی کا یہ حملہ ہمیشہ بیل گوروت کو نشانہ بنانا یوکرین کی طرف سے یہ سندیج بھی ہے کہ آپ تیریٹری کو لے کر آپ کو جو پیڑا ہوتی ہے ہماری پیڑا کو بھی سمجھیں سور پالنا بہت ہی زیادہ لابدائک ہے انہیں دیکھئے ہزار سوروں کو پال کر سال میں کروڑوں کمارے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں